صحیح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات سونے سے قبل دس آیات کی تلاوت کر لیتا ہے فرض یہ ہے لازم یہ ہے جو بندہ رات سونے سے قبل صرف دس آیات کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اب اسے غافلوں میں کبھی نہ لکھنا اب اسے قسمیں لکھنا صرف دس آیات سے ان کو ذاکروں میں لکھ دینا صرف دس آیات پڑھ لو اور دس آیات والے کو حضانہ ملتا ہے آگے چلیے جو صرف ایک رات میں سو آیتیں پڑھتا ہے سو آیتیں پڑھنا کوئی مسئلہ ہے تیس ماں پارہ شروع کیجئے چند صورتوں کے اندر سو آیات بن جاتی ہیں صرف جو ایک بندہ رات سونے سے قبل سو آیات کی تلاوت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے جس نے وضو کیا جس نے اللہ کے سامنے کھڑا رات کو ارادہ کیا وہ عشاء کے بعد کھڑا ہوا فجر تک کھڑا رہا صرف سو آیتیں پڑھنے والا اس کا عجر و ثواب یہ ہے کہ گویا اس نے پوری رات کا قیام کر لیا پڑھنا مشکل ہے